السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فری آئیڈیا سٹیچنگ کورس کی بیس ونگ کلاس 20 کلاس آج میں آپ کو دینے لگی ہوں اس کلاس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ریپ کپنے میں ڈوری کاٹنے کا طریقہ آپس میں جوڑنے کا طریقہ ڈوری کو اور ڈوری کو تیار کرنے کا طریقہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں جو نیو ہے میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور لائک کرنا مت بھولیں اور جنہوں نے ابھی تک پچھلی کلاسز نہیں دیکھی نیچے سکرین پر ساری میری کلاسز چل رہی ہیں وہ جا کر دیکھیں وزرٹ کریں پلی لیسٹ ہے بقاعدہ ان کی وہاں پر جائیں آپ کے لیے بہت آسانی کر دی ہے کہ ان کی الگ سے پلی لیسٹ ہے تو آپ جا کر دیکھیں چلتے ہیں پھر آج کی کلاس کی طرف آج کی کلاس کا ٹاپک جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ریپ پٹی کو کاٹنا ریپ پٹی کو آپس میں جوڑنا اور ریپ پٹی کی مدد سے ڈوری تیار کرنا اب آپ نے جس بھی کپڑے کی ریپ پٹی کاٹنی ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے جیسے کہ میں نے یہ کر لیا اس کو پریس اب ہمیں ریپ پٹی کاٹنی ہے تو ہمیں چاہیے کپڑا اس طرح سے کہ وہ ایسے برابر ہو یہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہ کپڑا بلکل سیدھا سیدھا ہے برابر ہے اسی طرح سے کپڑا آپ کا بھی برابر ہونا چاہیے جس میں سے آپ پرفیکٹ قسم کی ریپ پٹی نکال رہی ہیں ٹھیک ہے آگے چل کے میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں گی ریپ پٹی کے حوالے سے لیکن ابھی آپ ایکسپرٹ طریقے سے ریپ پٹی کو کاٹنا سیکھیں اور اس کو مطلب implement بھی کریں اس کو جوڑنا بھی سیکھیں اب یہ ویڈیو میں پہلے اس لیے ڈوری کی بتا رہی ہیں تاکہ اس کی مدد سے بھی آپ کی مزید سلائیاں بھی سیدھی ہوں گی اور آپ کے کام میں آگے چل کے آسانی ہوگی ریپ پٹی بنانے کے لیے آپ نے کپڑے کو رکھنا ہے امبریلا طریقے سے جیسے ہم امبریلا فروگ کٹ کرتے ہیں آپ نے اس کو بلکل ویسے ہی رکھنا ہے امبریلا طریقے جو کٹنگ ہوتی ہے اس میں آپ نے رکھنا ہے اس کو تب بھی ہماری ریپ پٹی صحیح طریقے والی نکلتی ہے ٹھیک ہے جی کپڑا آپ نے اتنا کر لینا ہے الگ چھا جی یہ کپڑا ہو گیا اب آپ کو جتنا بھی ریپ پٹی کا سائز رکھنا ہے وہ آپ کو میر کرنا پڑے گا کہ آپ کو کتنا چاہیے ریپ پٹی کا سائز اگر آپ کو ڈیڑھ انچ چاہیے امومن ایک انچ ڈیڑھ دو انچ بہت زیادہ بڑی بھی لگتی ہیں جہاں آپ کو بڑی چاہیے ہوتی ہیں وہاں بڑی بھی لگتی ہیں میں یہ تھوڑے بڑا ہی کٹنے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں دو انچز کے آپ نے نشان لگانے شروع کرنے ہیں ٹھیک ہے جب آپ نشان لگا کر اس کو کٹ کریں گی تو آپ کی جو یہ پٹی کٹنگ ہوگی اس میں آپ کا کہیں سے ان بیلنس نہیں ہوگا یہ آپ نے جو یہ تکون سی نکلی ہے ہماری یہاں سے آپ نے ریپ پٹی کٹ کرنے شروع کی ہے کپڑے کو میں پھر بتا دیتی ہوں آپ کو بیچ میں کہ آپ نے یہ آپ کے پاس ایک سکیر کپڑا ہے آپ نے اس کو رکھنا ہے امریلا شیپ میں یعنی جسا ہم امریلا کٹنگ کرتے ہیں اس سا سے رکھنا ہے اور جو یہ والا کورنر ہے یہ اب آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ کوئی ریپ نہیں ہے یہاں پہ کوئی ریپ نہیں ہے جسٹ ریپ آپ کی یہ ہے دو دو انچ کے نشان لگا رہی ہوں آپ کو جتنے انچ کی چوڑی چاہیے آپ نے اتنے نشان لگانے ہیں آپ کو ایک انچ کا چوڑا چاہیے آپ کو ڈیڑھ انچ کی چوڑی پٹی چاہیے وہ ساری آپ نے آپ کی چوائس پر ڈپینڈ کرتا ہے اس کو یہاں سے آپ نے کٹ دینا ہے اب یہ جو میں ریپ پٹی آپ کو بتا رہی ہوں یہ بہت کھلے کپڑے میں کٹی جاتی ہے جیسے کہ آپ نے کوئی بہت زیادہ ریپ پٹی یوز کرنی ہے یا آپ کے کپڑے میں سے بہت زیادہ کپڑا اگر بچ گیا ہے تو تب آپ نے اس طرح کی ریپ پٹیز نکالنی ہے ادروائز آپ نے نہیں نکالنی اور اگر آپ کو دوری ورک کرنا ہے یا دوری کے ڈیزائنز بنانے ہیں تو تب آپ کو اس طرح سے ریپ پٹی کٹنے کی ضرورت بڑتی ہے ورنہ بیک پہ جو نیک لائن پہ ہماری ریپ پٹی لگتی ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی اور اس کے لئے اتنا بڑا کپڑا ضائع کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو میرے ساتھ جڑے رہے میں آپ کو کم کپڑے میں ریپ پٹی کس طرح سے آپ نے نکالنی ہے وہ بھی بتاتی ہوں یہ آگی ہماری پاس ریپ پٹی اب آپ اس کی لچک دیکھیں جب آپ اس میں ڈوری تیار کریں گی اتنی خوبصورت ڈوری تیار ہوگی تو اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ کارنرز بھی بن گئی ہیں اب ریپ پٹی کو جو جوڑنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ویسے تو آپ نے دو پٹیاں اٹھانی ہوتی ہیں جوائنٹ کی سلائی لگائیں اور آپ کی دو پٹیاں جوڑ جاتی ہیں لیکن نہیں آپ نے ریپ پٹی کو ہمیشہ سے جو جوڑنے کا طریقہ ہے وہ کس طرح سے ہوگا کہ ان کارنرز کی مدد سے اب ایک جیسا جو کپڑا ہے اس میں تو حساب برابر ہو جاتا ہے لیکن جو ڈیفرنٹ کپڑا ہوتا ہے یعنی اوپر نیچے سیدھا اُلٹے کا جس میں فرق ہوتا ہے اس میں آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہے کہ جو ریپ پٹی ہے اس کو جب ہم جوڑتے ہیں تو جس کا دوسری پٹی کا یہ کارنر آپ کا نیچے کی طرف ہو اس طرح سے ایسے رکھ کے آپ نے آپس میں ان کو جوڑنا ہے یہ دیکھ لیں یہ رکھ جا رہا ہے یہاں پہ آپ کی لگ جائے گی سلائی اور پھر آپ کی ریپ پٹی سہی جڑے گی پھر اصل طریقے سے آپ کی ریپ پٹی جڑے گی اور یہاں سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا اگر آپ نے سیدھی سلائی لگا کے ریپ پٹی کا جوائنٹ جوڑ لیا تو آپ کو وہاں پہ پرابلم کریئٹ ہوگی جب آپ اس کی ڈوری بھنائیں گے یا اس کو سیدھا کریں گے اب اسی طرح آپ دیکھیں یہاں سے میں نے یہ کپڑا کٹ کیا تھا اب آپ مزید دو دو انچز کے نشان لگاتے جائیں اور آپ کے پاس ڈھیرو ڈوریاں کٹ پٹیاں کٹنگ ہو جائیں گی یہ آپ کو جب بہت بڑی ڈوری چاہیے ہوتی ہے یا بڑی ریپ پٹی چاہیے ہوتی ہے تب آپ یہ میتھرڈ یوز کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اور پرفیکٹ طریقہ یعنی پروفیشنل طریقہ یہ ہی ہوتا ہے ادھر وائز اب ہم نے سوٹس لائی کرنا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پورے سوٹ پہ صرف بیک گلے پر ریپ پٹی چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے اکثر ہمارے پاس جو سائیڈ کپڑے بچے ہوتے ہیں جو سائیڈ کٹنگ ویسٹ کٹنگ جو ہمارے پاس بچی ہوتی ہے ہم نے اس میں سے ریپ پٹی نکالنے ہوتی ہے لازمی نہیں کہ اب آپ اتنا بڑا کپڑا نکال لیں اور پھر اس کے بعد آپ کو ریپ پٹی چاہیے ہوتی ہے اب دیکھیں یہ چھوٹا کپڑ ہے چھوٹے کپڑے میں بھی آپ ریپ پٹی نکال سکتے ہیں اس کا بھی طریقہ کار آپ یہی کر سکتے ہیں جب آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے پھر آپ نے بس یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے ریپ پٹی نکالتے وقت دیکھیں نہ یہاں پہ لچک ہے نہ یہاں پہ لچک ہے ہمیشہ لچک ادھر آتی ہے ٹھیک ہے اس ٹیم جب آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا ایک پریکٹیس ہو جائے گی تو آپ نے کم کپڑے میں کس طرح سے کٹنگ کرنی ہے آپ نے کم کپڑے میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ بس کپڑے کی یہ والی جو لچک ہے یہ جہاں سے آ رہی ہے آپ نے اس کو وہیں سے کٹ کر لینا ہے اب اگر آپ کی وہ آرم ہول کی کٹنگ میں اکثر کپڑا نکلتا ہے جو ویسٹ کٹنگ ہوتی ہے آپ اس میں بھی بہت ایزی لی نکال سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ کہ آپ ایک اندازے کے مطابق اس کو یہاں کورنر تک کٹ کریں اس کے بعد آپ کو جتنی چوڑی چاہیے آپ نے اس طرح سے اس کو کٹ کر کے نکال لینا ہے یہ ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ چھوٹی ہے یہ ہماری بیک نک پہ یوز ہو جاتی ہے اور یہ بھی اچھی ریب آ رہی ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور یہ کم کپڑے میں بھی نکالی جا سکتی ہے اس طریقے سے اس کے بعد جو ایک اور طریقہ یوز ہوتا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو ریب پٹی چاہیے ہوتی ہے ایک سر بیک نک پہ لگتی ہے وہ لیکن وہ بیک نک پہ اتنی نیٹ نہیں لگتی ہے جتنی نیٹ یہ والی پٹی لگتی ہے آپ اس پٹی کو اگر زیادہ نیٹ لگائیں تو یہ زیادہ ای تھنک سو کہ یہ زیادہ نیٹ لگتی ہے کچھ لوگ کچھ یہ بھی طریقے بتاتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے ڈبل کرنا ہے کپڑے کو اور اس کے بعد آپ کو جتنی ریب پٹی چاہیے آپ نے وہ نشان لگانے فرض کریں کہ میں نے ڈیڑھ انچ کا نشان لیا ہے مجھے ڈیڑھ انچ کی ریب پٹی چاہیے وہ ڈبل ریب پٹی کٹتے ہیں اس طرح سے اس طرح کی جو ریب پٹی ہوتی ہے اس کو جب آپ کپڑے کے ساتھ جوڑتے ہو تو یہاں سے آپ کی فنشنگ ہوتی ہے لیکن یہ اتنی نیٹ نہیں لگتی میرا اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ اس ریب پٹی کا یہ والی ریب پٹی اگر آپ کو لگانے آجائے آپ کی سلائی نیٹ ہو جائے تو یقین کریں یہ والی جتنی نیٹ ہے اتنی یہ نیٹ نہیں ہے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس باقی آپ ٹرائی یہ بھی کریں یہ بھی کریں تاکہ آپ کو دونوں چیزیں آنی چاہیے اور پھر آپ کا ایکسپیرینس آپ کو کیا کہتا ہے آپ نے وہی کام کرنا ہے تو کم کپڑے میں بھی آپ ریب پٹی نکال سکتے ہیں جو میں نے آپ دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ دیکھنے آپ اس طرح کی کٹنگ کپڑے میں سے نکلتی ہے شلوار میں سے نکل جاتی ہے دیکھیں آپ کے سامنے یہ بھی یہ کٹنگ بھی ریب میں آرہی ہے یہ کٹنگ بھی ریب میں آرہی ہے اکثر ایسے ویسٹڈ پیس کپڑوں میں سے نکلتے ہیں آپ نے بس کینچی اٹھانی ہے اور یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے اس کو کٹ کرنا ہے یہ آگیا آپ کے پاس ریب پٹی اس لئے گھبرانا نہیں ہے کہ بھئی ہم آپ سوٹس لائی کر رہے ہیں تو ہمیں اتنا بڑا ہی کپڑا چاہیے نہیں آپ چھوٹے کپڑے کپڑا بچانا بھی تو میں نے آپ کو بتانا ہے کہ وہ آپ کپڑے بھی بچائیں اپنا کام بھی کریں اپنا ڈریس بھی سٹیچ کریں امید ہے کہ آپ کو ریب پٹی کی سمجھ آ گئی ہوگی تو ساتھ ہی اب چلتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں ریب پٹی میں ہی ڈوری بنانے کا طریقہ چلے جی میں آپ کو ڈوری بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ ڈوری بنانے کے لیے بھی آپ کو ریب پٹی جو کاٹنی ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے کاٹنی ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو بس سائز چھوٹا رینا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک انچ اگر پتلی ڈوری بنانی ہے تو آپ نے ایک انچ کا کپڑا لینا ہے اگر تھوڑی بہت موٹی بنانی ہے تو آپ نے ڈیڑھ انچ کا کپڑا لینا ہے اور دو انچ کا جو یہ کپڑا کٹا ہوا ہے اس میں بھی اگر کسی جگہ پہ آپ کو پتہ ہے موٹی ڈوریاں بھی چاہیے ہوتی ہیں کسی جگہ پہ لگانی پڑ سکتی ہیں ضرورت پڑ سکتی ہے تو آپ یہ سائز آپ کو پتہیں کہ آپ نے کتنا سائز کاٹنی ہے تو کتنی ڈوری تیار ہوگی کچھ چیزیں نہ اندازہ سے بھی ہوتی ہیں سلائی پر جب آپ اتنے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں پھر یہ چھوٹی موٹی چیزوں میں آپ کے اندازہ ہی چلتے ہیں پھر آپ کو ہر وقت انسس ٹیپ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اب ڈوری بنانے کے لئے بھی آپ کو ریپ پٹی کاٹنی ایسی ہی ہے بس ڈوری کو سیدھا کرنا اور ڈوری کی سلائی ہے جو اس کے میں آپ کو ایک دو طریقے بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے اب اس طرح آپ نے ریپ پٹی کاٹی ہے تو آپ نے اس کو یہاں سے ایسے ڈبل کرنا ہے ڈبل کرنے کے بعد اگر آپ کو باریگ ڈوری بنانی ہے تو آپ نے جو مشین کا یہ پاؤں ہوتا ہے یہ بھی ہمارے لئے بہت اچھی ہنٹ ہوتی ہے کہ آپ اس کا بہت اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں کہ اب اگر آپ کو ڈوری باریگ چاہیے تو آپ نے ایک پاؤں کا حساب رکھنا ہے ایک آدھے پاؤں کا یہ مطب ایک حصے کا حساب رکھتے ہوئے سیدھی سلائی لگا لینے ہے اس کی مدد سے ہماری سلائی بہت سیدھی ہو سکتی ہے سیدھی سلائی لگانے یہ یہ ہو گیا اگر تو آپ کو ہارڈ ڈوری چاہیے مطب اندر سے آپ کی ڈوری سخت ہو تو آپ اس کپڑے کو کٹ نہیں کریں گے آپ نے سارے اس کپڑے کو اندر ہی موف کر نا ہے ورنہ آپ تھوڑا سا ٹرم کر سکتی ہیں اس کو سات سے ہلکا ہلکا کٹ کر دیں تاکہ ہمیں سیدھی کرنے میں مشکل نہ ہو یہ ہم نے تھوڑا تھوڑا سائٹ سے کٹ دیا اب آپ کر نا یہ ہے کہ جو corners بنے ہو ہوتے نا ان کو آپ نے سیدھا نہیں کر نا ہے ان corners کو آپ اس کٹ کر دیں ایک سوا لے موٹا سا ویسے بہت بڑا کوریشیا بھی ملتا ہے وہ بھی اس میں کام کرتا ہے لیکن آپ نے سوا لینا ہے بڑے سائز کا تو اس میں آپ نے کوئی مضبوط دھاگا ڈالنا ہے اگر آپ نے چھوٹا دھاگا ڈالا بھی ہے تو آپ کو پکا کریں یعنی دو چاٹ اس کی لیرز بنائیں تاکہ دھاگا آپ کا ٹوٹے نہ گیرہ بھی بہت موٹی نہیں لگانی کہ پتے چلے آپ کی کپڑے میں سے گیرہ ہی نہیں باہر آئی ہے باقی تو کام ٹھیک تھا بس یہ یہ پہ مسئلہ ہو گیا یہ جو میں اب آپ نے اس مدد سے بیچ میں نہیں ڈالنا ورنہ یہ بار بار کپڑے میں اٹکتا رہے گا آپ نے الٹا کرنا ہے سوئے کو اور بیچ میں ایسے پرونا شروع کر دینا چاہے جتنی بڑی ڈوری ہو آپ کا یہ کام ایزی ہے آپ نے بس پکا دھاگا ڈالنا یہاں سے دیکھیں یہاں سے تھوڑا سا اندر چلا گیا اب آپ نے آہستہ آہستہ دھاگا کھینچ نا اور یہاں سے اس کو کھینچ نا یہ دیکھیں یہ سیدھی ہوتی جا رہی ہے بڑی پیار سے کرنا ہے کیونکہ اکثر آدھے رستے سے آکے بیچ میں دھاگا نکل جاتا ہے ڈوری جہاں ہم نے سٹارٹ کیا ہوتا نا وہاں سے کپڑا پھٹ جاتا اور دھاگا نکل جاتا ہے یہ دیکھیں جب ڈوری باہر آج ہے تو پھر آپ ڈوری کو پکڑ لیں دھاگے کو چھوڑ لیں پھر مسئلہ نہیں ہوتا پھر چاہئے آپ جتنا مرضی اس سے بھی باریک بنتی ہے اس سے بھی باریک اگر آپ بنانا چاہئے تو بنا سکتے ہیں بس میتھڈ یہ ہی ہے اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے ایک یہ دھاگہ لینا ہے اور اس کو end پہ موٹی سی گیرہ لگا لیں گیرہ لگانے کے بعد جب آپ نے اپنی ڈوری کو فولڈ کرنا ہے تو اس دھاگے کو آپ نے رکھنا ہے ایسے بیچ میں اس کی گیرہ کو باہر رکھنا ہے دھاگے کو آپ نے رکھنا ایسے بیچ میں اور یہاں سے اس کو پھر کرنا ہے فولڈ فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کی سلاحی لگانی ہے اس طرح جب ہم نے سویں سے سیدھی کرنی تھی دونوں طرف سے اوپن رکھا تھا لیکن آپ نے اس کی جو سلاحی لگانی ہے وہ ایک سائد سے ڈوری کو بند کر دیں کرنے کے بعد آپ نے سات سات دھاگے کو بلکل ایسے سات رکھتے ہوئے تاکہ دھاگا سلاحی کے بیچ میں نہ آ سکے اور ڈوری کو سلاحی لگانے شروع کرنے ہے دھاگا بس بڑا ہی لینا ہے جو آپ کی پوری ڈوری کو کور کرے یعنی پوری ریب پٹی کو کور کرے جتنی بھی بڑی ریب پٹی ہے اب اس کے یہ فائدہ کہ ہمیں سووے میں دھاگا واپس پر اونا نہیں پڑے گا آپ اس دھاگے کی مدد سے ہم دھوری کو سیدھا کریں گے یہاں سے بس خیال رہے کہ آپ نے اپنا دھاگا جو ٹانک ہے وہ پکا کر لینا اب یہاں سے تھوڑا سا ٹانک لوس ہو گیا تھا اس کو میں پکا کر لیتے ہوں پکا کرنا ہے تاکہ آپ کی جو دھاگا ڈال کے پرونا نہیں پڑے گا اور دوبارہ کھینچ نہ نہیں پڑے گا یہ کام آپ نے یہ کام ہو جاتا ہے بس یہ خیال رکھنا پڑتے کہ سلائی میں دھاگا نہ چلے جائے اور سٹارٹ آپ نے کر لینا ہے سئی سے اکثر یہاں سٹارٹ پہ آکر یہ خطرناک آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتی ایک بر جب آپ نے فولڈ کر لی آنا تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں پھر آپ نے کپڑے کو ساتھ ساتھ پکڑ چاہے تو مشین میں اس دھاگے کو فس لیں اور یہ کسی بھی جگہ پر لگا لیں تو یہ دیکھیں اب یہ اس طرح سے یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ کو ایک ٹائم پہ جلدی جلدی کام ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہوگی ہماری ڈوری تیار آپ نے اس کو بیچ میں سے کٹ کر دینا اور یہ دیکھیں یہ بھی طریقہ آسان ہے جو سوویں سے ہم نے سیدھی کی ہے وہ بھی بہت آسان ہے ڈوری بنانا بہت ایزی ہے آپ لوگ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی آسان طریقہ میں نے آپ بتایا بس ریپ پٹی ہونا بہت ضروری ہے بہت ساری لڑکیاں پوچھ رہی تھی بہت سی لڑکیاں پوچھ رہی تھی کہ آپ ریپ پٹی جوڑنے کا طریقہ سٹارٹ میں بھی بتایا تھا وہ یہ ہے کہ آپ نے بس ان کورنرز کو اپوزیٹ سائٹ پہ رکھنا ہے یعنی کہ جو کورنرز آپ کے ہوتے ہیں نا ان کو آپ نے اپوزیٹ رکھنا ہے اس طرح سے یہ آپ کی ریپ پٹی اس طرح ہوگی جڑتے وقت یہ پھر یہ سیدھا کرتے ہیں تو یہ پھر برابر آ جاتی ہے اور یہ ہوتی بھی آسان ہے کہ اس حلائی کے بعد بھی آپ کی پٹی میں ریپ رہتی ہے چلیں جی آج کی کلاس کو کرتے ہیں ان بہت شکریہ آپ کے دیکھنے کا انشاءاللہ نیکس کلاس میں ملاقات ہوگی ایک نئے کورس ایک نئی کلاس کے ساتھ آپ کو آج کی کلاس میں ریپ پٹی دوری بنانے کا طریقہ ریپ پٹی کا تریقہ اور جوڑنے کا